السلام علیکم دوستو ڈاکٹر زاکر نایک سے ایک خوبصورت سا سوال کیا گیا ہے ایک ہندو پنڈت نے تو آئیے دیکھتے کہ ڈاکٹر زاکر نایک نے کس طرح کا جواب دیا ہے اور ہاں دوستو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بولیے میں شریمت بھگوت گیتہ کی ایک چھوٹی سی جو ورس ہے وہ اسے ہی سوال کروں گا کہ بھگوت گیتہ انسانوں سے کیا کہتی ہے کیونکہ جب سناتن دھرم تھا تو اس وقت تو کوئی مذہبی نہیں تھا ایک عرب چھانوے کروڑ چار لاکھ بتیس ہزار سال کا ایک عیرہ ہے سناتن دھرم کا تو اس میں انسانوں سے کرشنہ نے کہا ہے شریمت بھگوت گیتہ میں کہیں انسانوں یہ میں تُس سے کہہ رہا ہوں کہ سماج تیری کرم بھومی ہے اور تُو اپنی کرم بھومی کے مانون سے نہ پھا جائے گا اسی لئے تُو کرموں سے بھاگنے کا جتن نہ کر کیونکہ تیرا نشکہ کرم ہی تیرا کرتب یہ ہے اور تیرا کرتب یہی تیرا دھرم لیکن یہ دھرم کیول تیرے ہی تیلیے ہے تو وہ دھرم پاپ کی اور جانے والا مارک ہے اس لئے اپنوں سے مقتو کر سماج کلیان کے لئے کرم کر کہ یہی موکش کا مارک ہے جنت کا راستہ یہ بتانے اس لئے ضرور تھا کہ میرے جو سوال ہے وہ ہماری اس ورث سے ہے اس شلوک سے ہے کہ پوری دنیا میں یہاں تک کے میڈیچرین کنٹریز میں بھی مذہب کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور اس میں اس مذہب کا جو ملک ہے وہ بھی بدنام ہوتا جا رہا ہے بیش میں مذہب رکھا جاتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انڈیا ہے بھارت ہے پاکستان ہے اور دنیا میں کئی ایسے کنٹریز ہیں جو مذہب کے نام پر فرقہ واریت پھلاتے ہیں تو اس کو روکنے کے لئے ہمیں جو اسٹیٹیجی بنانی پڑے گی اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ میرا چھوٹ ازا سوال آپ سے اور میں میرا نام بتانا بھولیا مجھے بتایا کارڈینیٹر نے کہ میرا نام پروفیسر منوس چوہان ہے میں پاکستان کا مذہبی سکولر ہوں اور سینئر ایڈوکیشنیسٹ گول میڈیڈیسٹ ہوں اور سنتن دھرم کا ایک دائی ہوں بھائی صاحب میں بہت ایک اہم سوال پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پر کافی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ایک دوسرے قتل ہوتا ہے اس کا سلویشن کیا ہے اور میرے تقریر ختم ہونے کے بعد مجھے ایک پیغام آیا ہمارے گورنر صاحب سے اور مفتی عبد الرشید صاحب سے کہ آپ کو چند چیز کہو تقابلیا دیان کی جو کمپائر ڈیو لیجمنٹی سپیشیلیٹی ہے تو بھائی صاحب نے جو سوال کیا وہ ہی چاہتے تھے ہمارے مہزبان ہمارے گورنر صاحب اور مفتی عبد الرشید تو جو بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اس کا حل کیا ہے کہ آپس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں تو میرے نزدی قرآن مجید کی ایک آیت ہے جسے میں کہتا ہوں ماسٹر کیف و دعویٰ سولیہ الامران کی سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کل یہ اہل کتاب اے اہل کتاب یعود و نصارہ تعلو الہ قلمت سوائم بینن و بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے اللہ نعبدہ اللہ اللہ کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرے یہاں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں فرماتے ہیں سورہ امران سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں کل یہ اہل کتاب کل یہ اہل کتاب سے یہ خصوصاً یہود اور نصارہ کے بارے بھی مقاتب ہوتے ہیں لیکن اسے ایکسٹین کر کے کوئی بھی دگر مذہب سے آپ بات کر سکتے ہیں کوئی بھی دگر مذہب سے چاہے ہندو ہو کرشن خود جوز اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو ان گیر مسلموں سے تعالو الہ قلمتن قوا سوائم بینن و بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور امی اقصہ ہے ہم اکسانیت پہ بات کریں اقتلاف کی بات نہ کریں اقتلاف ہے اسے لئے آپ اگر میرے لیکچر سنیں گے اکثر لیکچر کا میرا موضوع ہے سیملارٹیز بیٹوین اسلام اور ہندوئزم میں اقصانیت اسلام اور قرآن کو اٹیک کرتا ہے اور اس میں غلطیاں نکالتا ہے مثال کے طور پہ ڈاکٹر ویلیم کیمبل جس کو پی ایش ڈی پی ایش ڈی اس نے حاصل کی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لئے قرآن اور انہیں 38 غلطیاں نکالے قرآن میں نوز بللہ سائنٹیفک اور آج سال تک کہ کوئی بھی مسلم اس کا جواب نہیں دیا تو امریکا میں سٹوڈنٹس نے مجھے بلایا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے میں نے کہا اہل اور مسائلہ یہ دو ہزار کی بات ہے جب میں دعوتی میدان میں چند سال ہوئے تھے اور اللہ کی مدد تھی صرف اللہ کی مدد تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ڈیبیٹ یا ڈائلوگ جو شکاگو میں ہوا تھا دو ہزار سال دو ہزار میں فرسٹ اپریل میں ما شاء اللہ اس ڈیبیٹ کے اندر وہ ڈاکٹر ویلیم کامبل کی جو جو انہیں جو اوبجیکشن نکالے تھے میں نے سارے اوبجیکشن کا جواب دیا اور جب میں نے نکالی ان کے بائیبل میں سائنٹیفک ایررز جو میں عام طور پر نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ عام طور پر نہیں کرنا چاہے لیکن جب مناثرہ ہو رہا ہے اور وہ اٹیک کر رہا ہے تو مجھے جواب دینے پڑتا ہے تو الحمدللہ اسی منج پہ ڈاکٹر ویلیم کامبل نے کہا کہ ڈاکٹر زاکر نائک has raised serious questions against the bible i'll have to read it again مطلب اسی stage پہ انہیں اقرار کر لیا کہ جو کتاب لکھی تھی وہ غلط ہے اور ان کو پھر سے بائیبل پڑھنے پڑھیں گا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماسٹر کی فردعوہ تعالو الی قلمت سوائم بین بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں اقصہ ہے سب سے بہتری بات اللہ فرماتے ہیں اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اگر آپ سٹڈی کرتے ہیں کمپائیٹیو ویلیجن کہ تقابل ادیان کہ آپ سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلیں گا سارے مذہب میں بنیادی بات ایک ہی ہے توہیت کی کہ اللہ ایک ہے لیکن وقت جانے کے وجہ سے یہ ان کے ماننے والے کچھ لوگ ماننے لگے کچھ لوگ بھولئے تو آج کی تاریخ میں اگر آپ کو کوئی مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کے ماننے والے کو مت دیکھو اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو مسلمان کو مت دیکھو قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھو اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام مذہب کیسا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو عیسائیت سمجھنا ہے تو کرشن کو مت دیکھو بائبل کو پڑھو آپ کو اگر ہندوزن سمجھنا ہے تو ہندو کو مت دیکھئے آپ وید کو پڑھئے بھگو دیتا کو پڑھئے اگر آپ کو کوئی مذہب سمجھنا ہے تو اس مذہب کی مذہبی کتاب جو مذہب کے پالوورز اس کو مانتے ہیں اس کو سمجھو پھر آپ کو ان کا مذہب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئیں گا میں نے ایک تقریر کی ہے concept of god in major world religion وہ تقریب ان دیرے گھنڈے کی تقریر ہے ایک خدا کا تصور دگر مذہب میں اور میں نے اہم مذہب کا حوالہ دیا اور بھائی صاحب کیونکہ ہندو مذہب سے ہے اور انہیں کوئی شلوک پڑی تھی بھگو دیتا سے سب سے ہائیشت ہندوئیزم میں وید آتا ہے وید اور وید کا نیچوڑ ہے بھگو دیتا اور وید کے بعد اپنیشت اسے کہتے ہیں شروطی ہندو مذہبی کتاب کو دو دو قسم میں تقسیم کی جاتے ہیں ایک کو کہتے ہیں شروطی ایک کو کہتے ہیں سمجھتی شروطی وہ کتاب ہوتی ہے جو آسمانی کتاب ہوتی ہے خدا کی طرف سے نازل کی جاتے ہیں اور سمجھتی وہ کتابیں جو انسان ہونے لکھیں شروطی میں آتا ہے وید اور اپنیشت آپ اگر چندوں کی اپنیشت پڑیں گے چپٹر نمبر چھے شلوک نمبر دو منطرہ نمبر ایک ایک کم ایویدیتیم یہ سانسکریٹ ورڈ ہے ایک کم ایویدیتیم مینز خدا ایک ہے دوسرا نہیں آپ اگر شویتہ سویتہ راوپنیشت پڑیں گے چپٹ نمبر چار شلوکہ نمبر انیس اس میں لکھا ہے ناتصر پتیما استی پرتیما کے معنی ہوتی ہے ایمیج پینٹنگ فوٹوگراف سکلپچر آئیڈل ناتصر پتیما استی اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچیو نہیں اور یہ چیز دورا ہی گئی ہے یجوروید میں چپٹ نمبر بتیس شلوکہ نمبر دو ناتصر پتیما استی اس خدا کی اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سکلپچر نہیں کوئی تصویر نہیں اور ہندویزم کا برہمہ سوترا ہندویزم میں اکرم برہم جوتیا ناستے نینہ ناستے کنچن بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے there is only one god not a second one not at all not at all not in the least bit تو اگر آپ ہندو کی مذہبی کتاب پڑھیں گے چائے وید ہو چائے اپنشد ہو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان ایک ہی ہے اس کا کوئی آخس نہیں یہی اگر آپ پڑھیں گے یہودی کی کتاب تورہ میں یا اول ٹیسٹرمن میں اس میں لکھا ہے وکوف ڈیٹرانومی چپ نمبر سکس واس نمبر فورٹین موسیٰ علیہ السلام کہتے چمہ ازرائیلو ادنے ہینو ادنے خد یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس میں کہا گیا یورو ازرائیل دلاریو ہمارا خدا ایک خدا ہے لکھا ہے بک آئیز آیا میں چپ نمبر فورٹی ٹو واس نمبر لیون میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے اگر آپ پڑھیں گے بک of deuteronomy chapter 5 verse 7-9 at book of exodus chapter 20 verse 3-5 اس میں لکھائے thou shall not make any image of anything of any likeness of anything in the heaven above in the earth beneath in the water beneath the earth thou shall not bow down to them nor serve them فو آئے دائی گوڈ دائی لارڈ ایسا جیلیس گوڈ اب ڈیٹرونیم اور ایکزریس پڑھے گئے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی عکس خدا کے مطالق اس دنیا میں نہیں بنا سکتے چاہے کوئی بھی چیز آسمان کی ہو یا دھرتی پہ ہو یا نیچے سمندر میں ہو آپ خدا کا عکس نہیں بنا سکتے اسی طریقے سے اگر آپ میری پوری تقریف سنیں گے اور آپ اگر گروہ گرنٹ صاحب پڑھیں گے جو ہمارے سکھ بھائی موجود ہے اندر انہیں گرنٹ پڑھی اور جو انہیں جو گرنٹ پڑھی انہیں لیکچر میں آنے کے پہلے اکثر وہ توہید کا ذکر کر رہی ہے سکھ مذہب ہے ان کی مذہبی کتاب ہے گروہ گرنٹ صاحب جو گروہ نانک نے لکھی تھی اور اس کے پہلے چپٹر پہلے کتاب نمبر ون چپٹر نمبر ون ورس نمبر ون میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے وہ خالق ہے اس کی پیدائش نہیں ہے اس کا اند نہیں ہے وہ دیالو ہے آپ دیکھیں گے جو اسلام میں لکھا اس کے بارے اس کے بعد میں بعد میں کہوں گا میں اور سکیزم میں ایک کو کہتے ہیں خدا جو منفیسٹ فارم میں ہے اور ایک ان منفیسٹ فارم میں ہے ان منفیسٹ فارم میں ہے ان منفیسٹ فارم میں کہتے ہیں ایک امکارہ اور منفیس فارم میں کہتے ہیں امکارہ اور اگر آپ گروہ گرنٹ میں پڑھیں گے اس کو جو ایٹریبیوٹ دیئے گئے یا ایٹریبیوٹس جو اللہ کے نام دیئے گئے اس میں ست انامہ دہولی نیم اسے کہا گیا ہے پروردگار اور اس کے معنی پروردگار ہے اردو میں بھی اسے کہا گیا ہے خالق جو عربی میں بھی خالق ہے تو خیئی معنی عربی اور عربی اور اردو کے لفظ ہے اس میں کہا گیا ہے واحد گروہ ایک خدا اور آپ اگر تحقیق کریں گے تحقیق کرنا آج کی تاریخ پہ بہت آسان ہے آپ پوچھ سکتے شیخ گوگل کو کہ گوگل مطلب طیب کرو آپ کو مل جائیں گا اب یہ آگیا شیخ اے آئے آٹیف چلیں تلیجی وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے آپ اگر میری تقریف سنیں گے اسی طریقے سے اللہ کا اگر آپ پوچھیں گے کوئی مسلمان سے کہ اللہ کون ہے سب سے بہترین جوابوں دے سکتا ہے سور اخلاس سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک سے چار قل ہو اللہ آہد قوکہ لائک ہے اللہ سمد اللہ دے اپسوٹ ایٹن لہم جلد ولم یلد یہ بگیٹس نوائزی بگوٹن نہ وہ جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے ولم یقل لہو کف وان آہد اس کے جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں یہ چار لائن کا ڈیفنیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیلئے دوستو یہ تھا ڈاکٹر زکر نائیک کا خوبصورت سا لیکچہ جس طرح ڈاکٹر زکر نائیک نے اللہ کی شان میں بہت سے باتیں کیے اور اس نے اس پندیت کو دلچسپ سا جواب دیا امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ سکھنے کو ملا ہو اسی طرح ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اور ہاں دوستو آپ کو کس طرح کی ویڈیوز چاہیئے ہمیں کمینٹ کر کے بتائیں انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے کمینٹ کے حساب سے ہم لوگ لائیں گے جس کے بھی کمینٹ زیادہ ہوں گے انشاءاللہ اسی ٹوپک پر ہم ویڈیو بنائیں گے اگر آپ کو ڈاکٹر اسرہ رحمت کی ویڈیوز چاہیئے یا کسی اور مفتی یا مولوی کی ویڈیوز بھی چاہیئے ہم آپ کے ساتھ ایک ایک وہ بھی شیئر کریں گے ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ تو آج کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ